بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہمپیتھک ڈاکٹر غلام شبیر حسین آج میں آپ کو ہمپیتھک کے بارے میں بتاؤں کہ ہمپیتھک کیا ہے اس سے پہلے کہ میں ہمپیتھک کے بارے میں بتاؤں آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا چلے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمپیتھک کیا ہے ہمپیتھک ایک سائنس ہے سائنس اس اعتبار سے ہے کہ ہمپیتھک ایک فلسفہ پر قائم ہے جو تجربہ کی قصوٹی پر پرکھنے کے بعد ایک قانون کی حصیت رکھتی ہے ہمپیتھک فلسفہ کی بنیاد کیا ہے جو کیمیائی یعنی بتاتی اشیاء انسانی جسم میں داخل ہو کر مرضیاتی علامت پیدا کرتی ہیں وہی اشیاء شافی علامات کو ختم کر کے شفاقہ سواب بنتی ہے یہی علاجے مسل ہے یا مسل کا علاج مسل سے کیا جاتا ہے یا اس کو سیملیا سیملی بس کورنٹر کہا جاتا ہے ڈاکٹر ہانیمن نے اس کا انکشاف کونین کے باب میں گہرے مطالعہ کے بعد کیا جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ کونین خام حالت میں تپے مہرکہ کی علامات پیدا کرتی ہے اور وہی علامات کونین کھانے کے بعد رفع ہو جاتی ہیں نمبر ٹو تکلیلِ عدویہ یعنی پوٹینٹائزیشن ڈاکٹر ہانیمن کا پوٹینٹائزیشن یعنی تکلیلِ عدویہ کا کام ایک انقلابی کام ہے مثلا جتنی دوا کلیل ہوگی اتنا ہی اس کا اثر زیادہ ہوگا اس طرح دوا میں چھوپے ہوئے جوہر زیادہ نکھر کر باہر آتے ہیں آج کے دور میں ایٹم کے فشار کے ذریعے حقیر ضررے کو نقابلے تسخیر قوت بنانے کا سبب بن چکا ہے مسال کے طور پر کھانے والا نمک نیٹر میور اس کو لیجئے جو ایک بہت وسیع دارہ اختیار رکھتا ہے نمبر تین افونتوں کا سراغ یعنی میازم کا سراغ لگایا ڈاکٹر ہنیمن کے مطابق انسانی جسم میں سرائط کرنے والی پچیدہ نقابل فہم اور دیر پر افونتوں یعنی میازم کا سراغ لگا کر پرانے امراض کی پیتھالوجی میں نظریہ سورہ کا اضافہ کیا اور یہ ثبوت فراہم کیے کہ جلدی امراض کے علاوہ پرانے امراض میں مقصوص افونتوں کارک فرما ہوتی ہیں جنہیں دافے سورہ عدویات یعنی انٹی سورک عدویات سے ان کو دور کیا جاتا ہے اور ناقابل علاج علامات کو قابل علاج بنایا جاتا ہے یہ تین ایسے ستون جو ہمپیتھک کے لیے بنیادی حصیت رکھتے ہیں جن میں ایک علاج بلمیسل دوسرا تکلیل عدویات اور تیسرا نظریہ سورہ جس کے اوپر ہمپیتھک کی بنیاد ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جو ہمپیتھک کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں اور ہمپیتھک کو جاننا چاہتے ہیں و سلام